دوستوں کولیسٹرول جو ہے یہ دنیا کا سب سے خطرناک کیمیکل پائے گیا ہے اور یہ ہماری ہارٹ کی بیماری پیدا کرتا جو دنیا کا سب سے اہم بیماری ہے سب سے کومن بیماری ہے سب سے زیادہ مارنے والی بیماری ہے کولیسٹرول سے بنتا ہے LDL کولیسٹرول جس کو بیٹ کولیسٹرول بھی بولتے ہیں ان دونوں کو کم کرنے کا پہلا فنڈ آپ کو میں بتا دوں ہمارے کھانے میں چینج لانا پڑے گا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کولیسٹرول ہوتی ہے اینیمل فوڈ میں جانور سے بناوا کوئی بھی کھانا اس میں کولیسٹرول ہوتی ہے تو ان کو ایوائیڈ کرنا چاہیے باقی رہی ہمارے لیور میں بہت ساری کولیسٹرول بنتی ہے اور اس کو بھی روکا جا سکتا ہے تو میں آج نیچورل وی میں کولیسٹرول کو کم کرنا ہماری بلوکیج کو کم کرنے کے لیے کیا کیا آپ کر سکتے ہو سٹروک یا ہارٹ اٹیک کو روکنے کے لیے کولیسٹرول کم ہونا بہت ضروری ہے اور نیچورل طریقے سے لوگ بولتے ہیں کیا کیا نیچورل کر سکتے ہو بتا دیجئے تو میں آپ کو بتاؤں گا ایسے دس نیچورل چیزیں جو آپ کھائیں گے تو آپ کا کولیسٹرول کم ہوگا پہلا ہے لیگیومز جس کو ہم لوگ بول سکتے ہیں ڈالیں ترہ ترہ کے ڈالیں سپیشلی بینز جو ہے بینز ہے پیز ہے چک پیز ہے جتے لینٹل جس کو بلتے ہیں راجمہ وغیرے جو ڈالیں ہیں کڈنی بینز ہے یہ جرور آپ لیجئے یہ ہماری LDL کو کم کرتا ہے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے بلڈ پیشر کنٹرول کرتا ہے کرونک انفلامیشن کو کم کرتا ہے دوسری ہے ٹاماتر ٹاماتر ایک ایسی فوڈ ہے جو ہر جگہ ایویلیبل ہے ایکسپینسیب بھی نہیں ہے اور یہ سٹیڈیز بہت ہوئی ہے جو یہ گوڈ کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے اور بیڈ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے تو یہ ٹاماتر آپ جرور لیجئے ہر دن ایک یا دو ٹاماتر اگر لیتے ہیں اس میں فائبر بھی ملتا ہے اور ہر طرف سے فائدہ ہوتا ہے بہت سارے ویجیٹیبل کا عدد ڈالیے جس میں کیبیج ہے کالی فلاور ہے بروکلی ہے یہ جتنے بھی پتے والے سبجیاں ہیں ان کو آپ جرور لیجئے یہ دیکھا گیا ہے ریسرچ سے بھی میڈیکل ریسرچ یہ بھی بتا رہی ہے کہ ان کو اگر آپ لیں گے تو ایتھروسکلیوروسیس کو ہم روک سکتے ہیں جو ایتھروسکلیوروسیس کے وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتی ہے اس کو روکا جا سکتا ہے اور یہ کولیسٹرول بھی کم کرتا ہے اور سگر کو بھی کنٹرول کرتا ہے بریٹ فیشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے بیٹ روٹ آپ کو بیٹ روٹ کے جوس کے بارے میں بھی ہم نے پہلے بتایا تھا بیٹ روٹ آپ جرور لیجئے اور یہ بہت فائدہ کرتا ہے اور سپیشلی یہ نائٹریٹ ریلیز کرتا ہے اور جو ہمارے ہارٹ کے ٹیوبز کو تھوڑا چھوڑا کرتا ہے اور یہ آپ کو کولیسٹرول کم کرنے بھی مدد کرتا ہے پالک آپ جرور لیجئے پالک آپ کو معلوم ہے بچے لوگ پوپائے کے بات کرتے ہیں پالک کی بات کرتے ہیں آج کل پالک کو بڑا ہیلڈی ویجیٹیبل مانا گیا بس اس کو دھو لیجئے گا اچھے سے اس میں مایکرو نیوٹریئنٹ سپیشلی فولیک ایسیڈ اور جتنے بھی مایکرو نیوٹریئنٹ ہے اس میں بہت اچھے ہوتے ہیں ایک فولیک ایسیڈ جو ہوتی ہے وہ ہوموسیسٹین کو کم کرتا ہے اس لئے ایتروسکلیروسیس کو روکتا ہے کولیسٹرول کو بھی کم کرنے مدد کرتا ہے جتے بھی انڈین ہرپس ہیں جس میں کی دالچینی ہے یا جتے بھی ہرپس آپ کلدھ ہیں ہلدی ہیں دھنیا ہے یہ سارے اگر آپ یوز کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے ہرٹ کے لیے فائدہ کرتا ہے کولیسٹرول کم کرنے میں مدد کرتا ہے گرین ٹی ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کو ضرور لینا ہے دیکھا گیا ہے گرین ٹی پانچ پرسنٹ کولیسٹرول کو کم کر سکتا ہے اور یہ ہرٹ ایٹیک کی رسک کو کم کرتا ہے اوٹس اوٹس کو کافی آج کل پاپولاریٹی دی گئی پہلے گھوڑے کو کھلایا جاتا تھا اب ہم بولتے ہیں آدمی کے لیے ہلدی ہے بکر اس میں بہت ہائی فائبر ہوتا ہے اور اتنی کم سے کم دس گرام اوٹس آپ ہر دن لیجئے اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا ایک میل آپ اگر اوٹس کا لیتے ہیں تو بہت اچھا ہے بدلسوں میں اوٹ میل تو کافی پاپولار ہے بارلی اور اس طرح کے جو گرینز ہیں وہ بھی کافی کام کرتا ہے کولیسٹرول کم کرتا ہے اس میں سولیوبل فائبر ہوتا ہے اور ایپل گریپ سٹرابری فروٹس یہ جو سائٹرس فروٹس ہے یہ بھی بہت فائدہ کرتا ہے ان میں ہوتا ہے پیکٹین جو ہمارے LDL کو کم کر سکتا ہے تو یہ سارے چیزیں جو آپ کو دس آئیٹم بتائیں ان کو آپ جرور لیجئے اس سے نیچرل وی میں کولیسٹرول کم ہوتا ہے ہمارے پاس دوائیاں ہیں کولیسٹرول لورنگ دوائیاں آگئی ہیں ترہ ترہ کے پہلے سیمبو سٹیٹین تھا پھر ایٹرول و سٹیٹین آگیا روسو و سٹیٹین آگیا آج کل ریپا تھا آگئی ہے تو بہت سارے دوائیں ہم ریکمینڈ کر سکتے ہیں پر پہلے نیچرل وی میں ٹرائی کیجئے دھیان رکھیں اگر ہارٹ کی بیماری کو ریورس کرنا ایک سو تیس کولیسٹرول رکھئے گا ٹرائی گلیسیٹ سو سے کم رکھئے گا تب ہی جا کے ہارٹ کی بیماری کو روک پائیں گے یہ نہیں کہ ہماری یہ سب کرنے کے بعد بھی کولیسٹرول ہائی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو اگر دوائی کی ضرورت پڑے گی تو آپ ضرور ہم سے کنسلٹ کر سکتے ہیں ہم ایویلیبل ہیں آپ کو ویڈیو کنسلٹیشن کے لیے جدی بھی تھوڑی ویٹنگ ٹائن ہے بٹ آپ ہم سے کنسلٹ بھی کر سکتے ہو تھانکیو سو مچ میرا نام ڈاکٹر بیمال چھا جڑ ہے ساول ہارٹ سینٹر چلاتے ہیں ہم لوگ انڈیا بھر میں قریب ایک سو دس ساکھائیں ہمارے ہیں اور دلی بمبئی کالکٹا بینگلور ان میں ہم کو آپ فیزیکلی مل بھی سکتے ہیں تینکیو سو مچ ملتے ہیں آپ کو